نظر کے سوز پیدا کر نائش کے ساز پیدا کر جو حمد ہو تو پہلے قوت ایک پیواز پیدا کر نیا جذبہ نئی حمد نیا انداز پیدا کر جو زمانے بڑھ سے بھیگا نہ ہو وہ انداز پیدا کر یہ پاکستان جس نے مجھے نام دیا یہ پاکستان جس نے مجھے کامرانی عطاقی یہ پاکستان جس نے مجھے پہچان دی یہ پاکستان جس نے مجھے نور کو نور بکشا اس پاکستان سمجھتی گفان ربانہ ہے اور با خدا ایسا ہے جو فان رباؤں گی کہ اپنی لہو کا ایک ایک قطرہ سمجھ پر گفان کرتا ہوں گی جنبے والا میں دیکھتی ہوں میں سوچتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے جب بچوں کو پوڑے کے ڈھیر سے نکالا جاتا ہے تو میں عبدال ستاریدی بن کے اٹھتی ہوں اور کہتی ہوں میں ہوں پاکستان کی بار شعور شہری جنبے والا میں دیکھتی ہوں جب میری شہر کو کچھرے کا ڈھیر بنایا جاتا ہے تو میں فلاحی تجزیم کی صورت میں نکلتی ہوں اپنے شہر کو ساف کرنے کے لئے جنبے والا آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے ہمیں بھنگ کی گولی کی طرح امید پر امید دلائی جاتے رہے اس امید کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا آج چاند پر پہنچ گئی اور ہم اس بات پر گرہ رہے ہیں کہ چاند نظر آئے تو عید ہو جنبے والا اس امید کا نتیجہ یہ نکلا کہ غریب تر روٹی کے لئے ترستا رہا اور امیر آیاشی پہ آیاشی کرتا رہا مگر اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مانا کے دشمن بھی کم نہیں لیکن ہماری تنہاں سے ہتینی پہ جان تھوڑی ہے جو ہم کہیں گے ہاں یہی صداقت ہے ہمارے ممی تمہاری زبان تھوڑی ہے اور جو آج صاحبے مسند ہیں کل نہیں ہوں گے کہ رائے دار ہیں کوئی ذاتی مکان تھوڑی ہے اور سبھی کہون ہے شامل یہاں کی ملکی میں کسی کے بعد کا یہ پاکستان تھوڑی ہے جہاں کے والا آخر میں اپنے ملک کے بچوں کو ایک پیغام دیرا چاہتی ہوں کہ یاد رکھو اگر کوئی تم سے تمہاری پہچان پوچھے تو تم یہ مطلب کہنا کہ تم کشمیر ہو تم بلوچی ہو تم سندھی ہو تم پتھان ہو تم صرف یہ کہنا کہ تم صرف پاکستان ہو کیونکہ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں اپنے چاندوں کو اندھیرے میں سڑا دیتے ہیں اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں مثل شبیر جو پیغامیں عمل دیتے ہیں ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں